رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹیوں کا رشتہ کے لیے اچھے داماد کا انتخاب فرمایا دیکھیں میرے عزیزوں یہ بھی بہت بنیادی بات ہے اس میں بہت احتمام ہو کہ اپنی طرح سے پوری تدبیر ہو کہ داماد اچھا ہو اور جب داماد کا انتخاب ہو گیا اب پھر داماد کو عزت دینی ہے احترام دینا ہے اگر اپنی بچی کا گھر بنانا ہے تو پہلا انتخاب آپ کا ہے یہ بچی نے انتخاب نہیں کیا باپ نے انتخاب کیا ہے بڑوں نے انتخاب کیا ہے جب انتخاب وہ کر لیا تو کرنے کے بعد پھر حد تر امکان کوشش کرو کہ بچی کا گھر بنے وہ کیسے بنے گا جب تم اس کو پھر عزت دوگے احترام دوگے اس کا خیال رکھوگے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ نظر آتا ہے انتخاب آپ نے کرنا ہے لیکن آپ نے بھی انتخاب جو کرنا ہے وہ مادیت کی بنیاد پہ نہ کرنا مادیت کی بنیاد پہ نہ کرنا اس کی روحانیت دیکھنا اس کی اخلاق دیکھنا اس کی صیرت دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ چیزیں کام آئیں گی فَذْخُرْ بِدَعْتِ الدِّين دین کو دیکھوگے کامیاب رہوگے ٹھنڈے رہوگے اتمنان رہے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے لئے اچھے داماد اچھے شہروں کا انتخاب فرمایا ہاتھ ابو العاص آئے ان کا انتخاب ہوا میں نے عرض کیا یہ آپ کی زینب کے خالہ کے بیٹے تھے اچھے صحبی حسیت بھی تھے اور مکہ کے گنے چنے لوگوں میں سے تھے دوسری بیٹے آپ نے رقیہ کے لئے عثمان جیسا داماد سبحان اللہ جو اشرہ مبشروں میں سے ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے دنیا میں اللہ کے طرف سے بتائیوی خبر دینا جنت کی بشارت دی ہے آپ بڑی عزت دیتے تھے اور بڑا اکرام کرتے تھے اور آپ کا حیاء معروف اور مشہور تھا سخی اتنے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا دی اے عثمان کچھ بھی کرتا رہے اب اللہ تو اسے نراز نہیں ہوگا جب زینب کا رقیہ کا انتقال ہوا اللہ کے نبی نے اپنی دوسری بیٹی بھی انہیں دے دی اللہ کی شان ان کا بھی انتقال ہو گیا اور جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمالا کہ اثمان اگر میری چالیس بیٹیاں ہوتینا تو یکے بعد دیگرے تیرے رشتے میں اور تیرے ہاں دیتا رہتا آپ نے اپنے بیٹے کے لیے ایک اور دماد کا انتخاب کیا علی علی رضی اللہ تعالیٰ نبوہ سے پہلے انہوں نے ساری پرورش آپ کے گود میں پائیے جہاں جاتے ساتھ رکھا کرتے تھے آپ کے بہت قریبی رشتے دار بھی تھے چچا کے بیٹے بھی تھے ہم تو یہ بھی مشہور ہے یہ قریبی رشتوں میں شادی نہیں کرنی چاہیے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے علی آپ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا ہے اور اسے طرح ذینم کا جو رشتہ ہوا اس کا اپنے خالہ کے ہاں ہوا خالہ کے بیٹے کے ہاں ہوا یہ دیکھا جائے کردار عمل سیرت یہ دیکھنے کی